بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ گاجر حلوہ کی بہت ہی آسان اور جھڑ پر تیار ہونے والی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں تو چلیے شروع کر لیتے ہیں یہ میں آپ کو بہت ہی سادہ اور آسان طریقے کے ساتھ بنانا سکھاؤں گی تو اس کے لیے ویڈیو کو انڈ تک لازمن دیکھیں اور ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ تو گاجر کا حلوہ بنانے کے لیے یہاں پر میں نے ایک کلو گاجر لی ہے اور ان کو چھیل کے دھولیا ہے اچھے سے اب ان سب گاجروں کو قدو کش کر لینا ہے تو یہ قدو کش کر لیا اب کرنا اس طریقے سے ہے کہ چولے پر میڈیم ٹو ہائی فلیم پر یہ برطن رکھ دیا اب اس میں ڈال دینی ہے قدو کش کی ہوئی تمام گاجریں اور اس کے بعد اس کو چمچ چلاتے ہوئے ایک سے دو منٹ کے لیے ایسے ہی پکا لینا اس میں ابھی دودھ شامل نہیں کرنا یہ سٹیپ کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ یہ گاجر کا حلوہ بہت جلدی بن کر تیار ہوگا اگر فوراں دودھ شامل کر دیں تو وہ پندرہ سے بیس منٹ زیادہ لے جاتا ہے بندے میں تو بس یہ دیکھیں اس طریقے سے مسلسل چمچ چلاتے رہنا ہے اور اس طریقے سے جو ہے نا گاجروں کا پانی اچھے سے خوشک ہو جائے گا تو اب اس میں ڈال دینا ہے تین پاؤ دودھ یہ ایک کلو گاجریں تھیں تو اس میں ڈالنا ہے تین پاؤ دودھ اور یہ ہو گیا تین پاؤ دودھ شامل اور اب چمچ چلاتے ہوئے اس کو پکا لینا ہے فلیم ہے اس وقت میڈیم ٹو ہائے بس یہ پندرہ سے بیس منٹ میں بہت مزددار سا گاجر کا حلوہ بن کر تیار ہو جائے گا اگر آپ نے اس ریسپی کو فولو کرتے ہوئے پکا لیا تو یہ بہت مزددار اور یمی سا بن کر تیار ہونے والا ہے دیکھنے میں بھی بہت زبردست ہوگا اور ٹیسٹ تو اس کا بہت ہی لا جواب ہونے والا ہے تو یہ دیکھئے پکاتے ہوئے اس کو جو ہے ایک سے دو منٹ ہو گئے ہیں اور دودھ کی کوانٹیٹی بھی کم ہونا شروع ہو گئی ہے بس اسی طریقے سے ہلکیات سے چمچ چلاتے رہنا ہے اور اس کو پکا لینا ہے اب اس میں شامل کر دینی ہے چار سے پانچ الائچی اور اس کو بس اچھے سے مکس کرتے رہنا ہے تاکہ الائچی کی خوشبو اچھے سے ہلوے میں آ جائے چمچ بہت تیزی سے نہیں چلانا ہلکیات سے چلانا ہے تاکہ گاجریں بلکل ہی میش نہ ہو جائیں اور دانے دار سا ہلوہ بنیں اس کے لئے چمچ بہت آہستہ آہستہ چلانا ہے اور دودھ بھی خوشک ہو گیا کافی حد تک تو اس سٹیج پر جو ہے اس میں چینی شامل کر دینی ہے یہ ہے ڈیور سو گرام چینی آپ اپنی پسند سے چینی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں لیکن ایک کلو گاجر میں اتنی ہی چینی کافی رہے گی اور اس کے ساتھ بس کو مزید پکا لینا ہے تاکہ چینی کا پانی بھی تھوڑا خوشک ہو جائے اسی طرح سے چمچ چلاتے ہوئے تو بس یہ دیکھئے پانی خوشک ہو گیا چینی کا بھی تو اب اس میں شامل کر دینا ہے آئل آپ گھی بھی شامل کر سکتے ہیں اپنی پسند سے میں یہاں پر آئل شامل کر رہی ہوں تو آئل کے ساتھ اس کو مزید چار سے پانچ منٹ کے لیے اچھے سے پکا لینا ہے تاکہ یہ اچھے سے زبردست سا فلیور آ جائے اس میں تو بس یہ دیکھئے کتنا زبردست سا کلر نکل کر آ رہا ہے گاجر کے حلوے کا آئل میں بھی یہ بہت زبردست خوشبودار سا بن جاتا ہے تو اچھا اب اس پر ڈال دینے ہیں کچھ کٹے ہوئے پستا بردام اور یہ ہوم میٹ خویا ہے یہ اس میں شامل کر دیا اس وقت خویا کی ریسپی بھی بہت جلد میں اپنے چینل پر بنانا سیکھاؤں گی کہ گھر میں میٹھا خویا کس طریقے سے دو سے تین منٹ کے اندر بن کر تیار ہو جائے گا اور بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی سا یہ بن کر تیار ہوگا تو یہ دیکھئے اس کے ساتھ بھی اس کو تقریباً میڈیم فلیم پر وکا لیا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے تو بس یہ بن کر تیار ہو گیا اب اس کو ڈش آؤٹ کر لینا ہے تو آپ ہی یہ والی ریسپی لازمان ٹرائے کریں آپ کی فیملی کو بہت پسند آئے گی تو اب ملتے ہیں نیو ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی